بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ کیمسٹری کلاس نائن ہمارے تیچر مسائرہ آج پر ہمارا ٹاپک ہے مولیکولر آئینز فری ریڈیکل اس ٹاپک سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا آئینز آئینز مولیکولر آئینز اور فری ریڈیکل یہ تینوں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹائپس آف کیمیکل سپیشیز فرس ٹائپ ہم نے ڈسکس کر دی ہے ابھی سیکنڈ ٹائپ ہے مولیکولر آئین مولیکولر آئین نیم سے ہی انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ اس میں ہم نے مولیکول کی بات کرنی ہے جبکہ ہم نے پیچھے آئینز پڑھا تھا تو آئینز میں ہم نے ایٹم کی بات کی تھی کہ جب کوئی بھی ایٹم الیکٹران لاز یا گین کرتا ہے تو آئین کی فارمیشن ہوتی ہے اب یہاں پہ مولیکولر آئین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی مولیکول الیکٹران گین یا لاز کرے گا تو مولیکولر آئین کی فارمیشن ہوگی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو یہاں پہ ہم نے آئینز کی ہی بات آ جاتی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے سپیسفک بات کرنی ہے مالیکولر آئینز کی یعنی کہ مالیکولز کی مالیکولز کا مالیکولر آئینز کا این ایڈر نیم بھی ہے اس کو ریڈیکل بھی کہتے ہیں اور جس طرح سے ایٹم جو ہیں وہ نیوٹرل پارٹیکل ہوتے ہیں اس طرح سے مالیکول بھی مالیکولر آئینز بھی نیوٹرل پارٹیکل ہوتے ہیں مالیکولر آئینز نہیں سوری مالیکولز جو ہیں وہ نیوٹرل پارٹیکل ہوتے ہیں نیوٹرل میل کے نو چارج کے ان کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہوتا آگے آ جاتی ہیں ٹائپس آف مالیکولر آئینز ہم نے آئینز کی بھی ٹائپس کو ڈسکیس کیا تھا کےٹ آئین اور این آئینز اسی سے ریلیٹر یہاں پہ مالیکولر آئینز کی ٹائپس آ جاتی ہیں that is ketainic molecular iron and anionic molecular iron ہم نے ketain پڑھا تھا کہ positive charge ہوتا ہے مطلب کہ when they carry positive charge جب کوئی بھی molecule positive charge carry کرتا ہے تو اس کو ketainic molecular iron کہتے ہیں positive charge کب carry کرے گا جب electron loss کرے گا یہاں پر اگزمپل CH molecule کی ہے CO molecule کی ہے plus one charge اس پہ لکھا ہوئے CO پہ بھی plus one charge لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے جب کوئی بھی molecule لیزر hole electron loss کرتا ہے تو اس کے پاس ظاہر ہے electron اور proton دونوں برابر ہوتے ہیں جب electron loss کرے گا ایک electron loss کرے گا تو اس کے اوپر جو plus charge ہے وہ extra ہو جائے گا اضافی ہو جائے گا تو اس وجہ سے جو چیز dominant ہوتی ہے جو چیز prominent ہوتی ہے اسی کو ہم لکھتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر plus one کو شو کر دیں گے اسی طرح سے anionic molecular iron آ جاتے ہیں when they carry negative charge anion ہم negative charge بھی بولتے ہیں تو جب کسی بھی molecule کے اوپر as a whole negative charge ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس molecule نے electron gain کیا ہے ویسے اس کے پاس electron اور proton دونوں برابر تھے لیکن جب وہ ایک extra electron دے گا تو اس اوپر minus one charge آ جائے گا اگر two electron gain کرے تو minus two charge آ جاتا ہے کیٹ آئینک اور ایننگ میں سے جو زیادہ کامل ہیں وہ کیٹ آئینک molecular iron زیادہ جاتے ہیں زیادہ در molecules جو ہیں وہ electron loss کرتے ہیں یہ second type آگے کیمیکہ اسپیشی کی آگے ہم third type پہ ڈسکس کرتے ہیں that is free radical free radical ہمارے پاس آ جاتا ہے کوئی بھی atom یا group of atom جس کے پاس single یا unpear electron ہو اور number of electron ہو with no charge تو اس کو free radical کرتے ہیں کوئی بھی atom یا group of atom جس کے اوپر موسٹیل میں اگر single electron ہوگا unpear electron ہوگا ایک electron ہوگا تو اس کو free radical بولتے ہیں mostly ہمارے پاس pair form electrons ہوتے ہیں بہت کم ایسے آپ کے پاس atoms آ جاتے ہیں جن کے پاس single electron ہوتا ہے اوپر موسٹیل میں تو جب single electron ہوگا اوپر موسٹیل میں تو اس طرح کی condition کو free radical کہا جاتا ہے اچھا free radical کو specifically represent کیا جاتا ہے ڈاٹ سے ٹھیک ہے پوری جو overall جو species ہے اس کے پر اگر ڈاٹ پڑا ہوگا تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس ایک unpear electron موجود ہے اس کے پاس ایک single electron موجود ہے اوپر موسٹ شیل میں فار اگزامپل ہمارے پاس hydrogen آ جاتا ہے hydrogen ہمیں پتا ہے کہ atomic number one ہے ایک ہی شیل ہوتا ہے اس میں ایک electron ہے unpear electron ہے پیر فارم میں تو نہیں ہے دو electron تو نہیں ہے single electron ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ free radical ہے hydrogen اسی طرح سے cl جو ہے اس کے اگر ہم اوپر موسٹ شیل کی بات کریں تو اوپر موسٹ شیل میں ایک electron موجود ہوتا ہے atomic number کیا ہے 17 ہے تو اس طرح سے اگر ہم اوپر موسٹ شیل کی بات کریں تو اوپر موسٹ شیل میں 7 electron ہوتے ہیں باقی جو 6 electron سے وہ پیر فارم میں ہیں اور ایک electron جو ہے وہ unpear فارم میں آ جاتا ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ cl کے وجہ ڈاٹ ہے وہ کس کو شوکا رہا ہے free radical کو شوکا رہا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس different examples آ جاتی ہیں اگر ہم فارمیشن کی بات کریں تو جو free radicals ہے وہ بنتا ہے homolytic fians سے homolytic کا مطلب ہے equal breakage homo mean same and equal or lightic mean breakage یا fian بھی ہم breakage کو کہہ سکتے ہیں between two atoms دو ایٹمز کے درمیان جب equal breakage ہوتی ہے تو اس سے کیا بنتا ہے free radical بنتا ہے for example chlorine molecule chlorine کے اگر ہم بات کریں تو chlorine cl2 سے ہم اس کو شوکا کرتے ہیں لیکن جب اس میں homolytic breakage ہوتی ہے تو 2cl means free radicals کی chlorine free radical کی formation ہو جاتی ہے اسی طرح سے chlorine free radical جب ch4 کے ساتھ react کرتا ہے دیفا methyl radical ch3 ch4 کے ساتھ جب یہ react کرے گا تو یہ اپنا جو single electron ہے وہ اس کے ساتھ share کر لے گا تو اس سے یہ کیا ہوگا methyl free radical بن جائے گا ساتھ میں ACL کی formation ہو جائے گی یہ جو methyl free radical ہے یہ reactive ہے اس کے علاوہ یہ دوسرے chlorine molecules کے ساتھ بھی react کر سکتا ہے تو اسی طرح سے آگے فردر جب یہ react کرے گا تو cl2 کے ساتھ تو یہ chloro methane کی formation کر دے گا تو free radical ہم کہہ سکتے ہیں کہ reactive species ہے اور یہ independently جو ہے وہ exist نہیں کرتی free radical مطلب unperil electron اور number of electron single electron جب آپ موجود ہوتا ہے تو اس کو free radical کہتے ہیں free radical کیا ہے reactive species ہے chlorine کی ہم نے بات کی chlorine کو cl2 لکھتے ہیں لیکن جب اس کی homolytic equal package ہوگی تو 2cl chlorine free radical میں convert ہو جائے گا اور یہ بہت زیادہ reactive ہوتا ہے اور یہ further molecules کے ساتھ react کرے گا تو یہ 3 type c chemical species کی ابھی ہم نے molecular iron اور free radical اس میں discuss کیا اسم لائے رحمان الرحیم سبجیٹ chemistry class night iam your teacher مسائرہ آج کا ہمارا topic molecule molecule کو ہم discuss کریں سب سے پہلے اگر ہم اس کی definition کی بات کریں تو اس کو ہم اس طرح سے define کریں کہ chemical combination of atoms جب chemical atoms آپس میں combine ہوتے ہیں تو اس ہم اس طرح define کر سکتے ہیں کہ small particle which can exist freely کس small particle جو freely exist کر سکتا ہے for example ہمارے پاس H2 is a molecule N2 molecule O2 molecule H2O molecule یہ سارے molecules کیوں ہیں اگر ہم سب سے پہلے hydrogen کی بات کریں تو hydrogen ہم نے یہاں H2 لکھا ہوا ہے مطلب ایک H نہیں ہے ایک H وہ ایک hydrogen atom آ گیا اور دوسرا H وہ دوسرا hydrogen atom آ گیا تو یہ chemical combination of atom ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ molecule ہے اس طرح سے جیسے ہمارے پاس H آ گیا اور اور H آ گیا دو H ہے جس کی وجہ سے ہم جنگیز ہے یہ فری لی گیا کرتی ہے اس طرح سے N2 molecule ہے O2 molecule ہے H2O molecule ہے اس طرح سے اگر ہم NCL کی بات کریں NCL کی بات کریں تو NCL is also molecule کس طرح سے molecule ہے اگر ہم N atom کو breakdown کریں کریں گے تو اس کا جو سب سے آخری particle ہے جو smallest particle ہے جو آخری ذرا ہے وہ N بچے گا اسی طرح سے اگر ہم CL کو breakdown کریں 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 تو last میں CL atom بچے گا تو اس کا جو smallest particle ہے وہ CL ہوگا تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ NA بھی ہمارے پاس atom ہے اور CL بھی atom ہے تو یہ دو atoms ہیں ٹھیک AN بھی atom ہے اور CL بھی atom ہے تو جب یہ دو atom آپس میں chemical combine ہوتے ہیں تو they form molecule simple atom کا جو smallest particle ہے وہ کیا ہے مالیکیول کا smallest particle ہے وہ کیا ہے atom ہے molecule کا smallest particle کیا ہے atom ہے molecule سے مل کے بنتے ہیں atom سے مل کے بنتے پس آجاتا ہے types of molecule آجاتا ہے اس میں سب سے پھر آجاتا ہے monotomic molecule پھر آجاتا ہے diatomic molecule پھر آجاتا ہے triatomic molecule پھر آجاتا ہے polyatomic molecule اگر ہم بک میں دیکھیں تو بک میں یہ زیادہ clearly اس کو بتایا ہوا ہے کہ molecules کی different types آجاتی ہیں اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں صرف ایک ایٹم نظر آ رہا ہے تو monomine one mono کا مطلب ہوتا ہے one تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایٹم کی بات کریں گے first type آجاتی ہے that is mono atomic molecule monomine one that is made up of only one item for example the inert gases helium neon orgon etc inert gases جو ہیں یہ group eight آجاتا ہے periodic table میں یہ جتنی بھی ہمارے پاس slow gases آجاتی ہیں تو ان کا جواب ایٹم وہ کمپلیٹ ہے تو یہ helium وہ ایک ہی ایٹم ہے تو اس طرح سے اگر ایک ہی ایٹم موجود ہوگا تو اس طرح کے molecules کو مونو atomic molecules کہیں گے آگے ہمیں یہ کچھ consist of two ایٹم for example hydrogen h2 oxygen o2 nitrogen and hydro chl hcl اب یہ ہم دیکھیں то ہم h اور cl دو الاغ الاغ ایٹم اب ضروری نہیں ہے کہ دو الاغ الاغ ایٹم بھی ہو سکتے ہیں hydrogen جو ہے و بھی ایٹم ہے cl جو ہے تو دو ایٹم ہے نا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائی ایٹم مالیکیول ہے کون سا مالیکیول ہے ڈائی ایٹم مالیکیول یہاں پہ oxygen کو diagram کیا ہوا ہے تو oxygen o2 اس کا فارمول آجاتا ہے o2 مطلب دو oxygen ایٹم میں ایک 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 ایٹم یہ آگیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ oxygen ایٹم 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 اب سب سے پہلے water آجاتا ہے water میں two hydrogen ایٹم ہیں اور ایک oxygen ایٹم ہے تو total one two three three ایٹم ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ triatomic مالیکیول ہے اسی طرح سے carbon ڈائی ایٹم کا فرمول ہے co2 c ایک ایٹم آگیا اور 2 two مالیکیول اوزون کا فرمولا ہے اوزون کتنے ایٹم ہیں 3 ایٹم ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ triatomic مالیکیول ہے اسی طرح سے last type آجاتی ہے poly ایٹم مالیکیول poly many made up of many ایٹم for example sulfuric acid H2 SO4 sugar C12 H22 Sulfur molecule acid Sulfur کو ڈرا کیا ہوا ہے اس 8 کا مطلب ہے total ایٹم ہیں 8 ہیں اگر آپ اس کو ڈائیگرام میں دیکھیں تو 8 ایٹم کو شوئر کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے جب بہت زیادہ ایٹم کمبائن ہوں گے جس طرح سلفر میں دیکھیں تو hydrogen ہیں سلفر 1 ہے اور oxygen 4 ہیں 4 oxygen ہوگئے سلفر 5 اور 2 hydrogen ہوگے 6 7 تو total 7 ہے نا تو many ایٹم ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ poly ایٹم ملیکیول ہم نے types of molecules discuss کی homo atomic molecules صرف 1 atom diatomic molecule 2 atoms triatomic molecules 3 atoms polyatomic molecules many atoms poly means many یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں types of molecules مسیرہ رماض رحیم کلاس 9 سبجیک chemistry آج کا ہمارا ٹاپک ہے comparison of homo atomic and heterotomic molecules ہم نے پہلے molecules ہم نے دیکھنا ہے homo atomic molecules کون سے ہوتے ہیں اور heterotomic molecules کون سے ہوتے ہیں homo atomic molecule name سے indicate ہو رہا ہے homo means same atomic molecules same atoms جب same atoms ہوں گے تو اس کو homo atomic molecules کہتے ہیں اگر ہم اس کو define کریں تو when a molecule consist of atoms of same elements same elements کے جب atoms کسی بھی molecules میں موجود ہوتے ہیں تو اس کو homo atomic molecules کہتے ہیں homo atomic molecules کو ہم nuclear molecules بھی کہتے ہیں یا homo nuclear molecules بھی کہتے ہیں اس وجہ سے nuclear molecules کہتے ہیں کیونکہ ان کا جو nucleus ہے وہ بھی same ہوتا ہے for example oxygen اب اگر ہم oxygen کی بات کریں تو oxygen کے اندر دو آپ کے پاس oxygen atoms آ جاتے ہیں دو elements آ جاتے ہیں اگر ہم اس oxygen element کی بات کریں تو اس میں کوئی بھی فرق نہیں دونوں کا جو nucleus ہے وہ بھی کیا ہے same ہیں دونوں کے electrons بھی same ہیں دونوں کے neutrons بھی same ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ nuclear molecule ہے یا یہ دونوں same nature ہیں تو اس میں اگزامپل ہمارے پاس oxygen O2 کیا جاتی اس طرح سے hydrogen ہے hydrogen کے اندر بھی دونوں atoms جو ہیں وہ same ہیں ایک hydrogen atom دوسرہ hydrogen atom جو ایک جو properties ہیں وہ دوسرے کی ہیں اس طرح سے chlorine کی example آ جاتی ہے c l2 c l c l دونوں same sulfur s total 8 ہے اور 8 کے 8 sulfur ہیں ایس ہے تو یہ سارے جو ہیں وہ کیا ہیں same nature کے ہیں same اس کے اندر nucleus ہے same electron same proton ہے same structure ہے same properties ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب same atoms کی بات کریں گے کسی بھی molecule کے اندر تو اس کو ہم homo atomic molecules کہتے ہیں اس ہیٹرو اٹامک molecules آجاتے ہیں ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے different تو اس کا مطلب ہے کہ جب اٹم موجود ہوں گے تو ہم کہیں گے ہیٹرو نیوکلیر مالیکل تو ظاہر ہے جب اٹم ہوں گے تو ہر اٹم کا جو نیوکلیر سے وہ بھی کیا ہو گا ڈیفرن ہو گا اٹم ہے کاربن کے اپنا اٹامک نمبر ہے اکسیجن کا اپنا اٹامک نمبر ہے کاربن کے اپنے الیکٹران ہے اکسیجن کے اپنے الیکٹران ہے کاربن کے اپنے پروٹان ہے اکسیجن کے اپنے پروٹان ہے کاربن کا اپنا سٹیکچر ہے اکسیجن کا اپنا سٹیکچر ہے دونوں میں جو ہے وہ ڈیفرنس آ جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مالیکیول ہے لیکن کیا ہے ہیٹریٹامیٹ مالیکیول ہے اس کے اندر جو ایٹمز ہیں وہ کیا ہیں ڈیفرنٹ ہیں اسی طرح سے اگر ہم وارٹر کی بات کریں تو وارٹر کے اندر بھی ایچ ٹو او ہائیڈروجن اور اکسیجن موجود ہے ڈیفرنٹ ایٹمز موجود ہیں اکسیجن اور ہائیڈروجن کی ڈیفرنٹ پرابٹیز ہیں اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیٹریٹامیٹ مالیکیول ہے یہ تھا کمپیرزنہ فومیٹامیٹ ہیٹریٹامیٹ مالیکیول اس میں آ جاتا ہے مول آگے ڈیفنیشن آ جاتی ہیں مول کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سے یہ بار ڈسکس کریں گے کہ اگر دو سیمیلر ٹھنگز ہوں تو اس کو ہم وان پیر کہتے ہیں ٹوائل سیمیلر ٹھنگز ہوں تو اس کو ہم وان دیزن کہتے ہیں ہنڈرڈ سیمیلر ٹھنگز ہوں تو اس کو وان سنچ کہتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ایٹم آئینز یا مالیکیولز ہی بات کریں وہ بھی نمبر آف ایٹم آئینز یا مالیکیول کسی بھی سبسٹانس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے اس چیز کو سالف کرنے کے لیے سائنٹس نے یہ کہا کہ اگر ہم بات کریں سیکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹرینٹو ٹرینٹی سیمیلر ٹھنگز کی اس کو کر دیا کہ ایٹم آئینج یا مالیکیولز اس کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے میر کرنا مشکل ہے تو اس کو میر کرنے کے لیے ایک یونٹ جس کو مول کہا جاتا ہے جس طرح سے ہم P Axe سمجھ جاتے ہیں کہ دو سیمیلر ٹھنگز ہوں گی دیزن سے ہم سہمجھ جاتے ہیں ٹویل سیمیلر ٹھنگز ہوں گی اسی طرح سے ہم وان مول سے سمجھ جاتے ہیں کہ کتنے ایٹم آئینز یا مالیکیولز ہیں 6.023 into 10 rest to power 22 similar atomize یا molecules موجود ہیں اگر ہم اس کو define کریں تو اس طرح سے define کر سکتے ہیں کہ substance which contain evagate rose number تو یہ جو value ہے اس کو ہم evagate rose number کہتے ہیں 6.023 into 10 rest to power 23 اسی طرح سے mole کو اگر ہم representation کی بات کریں تو mol سے represent کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم اس طرح بھی define کر سکتے ہیں mole کو atomic mass, molecular mass اور formula mass of substance when expressed in gram is called mole کہ جب کسی بھی atomic mass کو یا molecular mass کو یا formula mass کو gram express کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے mole کہا جاتا ہے جیسے atomic mass of carbon carbon کے atomic mass کیا ہے 12 اگر ہم اس کو gram میں express کریں گے تو 12 gram ہو جائے گا اور اگر ہم اس کے number of atomines جب molecules کی بات کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ one mole of carbon ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے mole بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ابھی mole کو ڈسکس کیا تھا آگے اسی سے related next آ جاتا ہے evagadros number evagadros number جو name ہے یہ سائنٹس سے ہے سائنٹس کا name تھا emidio evagadros جس سے یہ name آیا ہے evagadros number اب ہم evagadros number کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی mole میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ کوئی بھی سبسٹانس جو ہے وہ large number of particles سے بنتا ہے تو اس لئے یہ possible نہیں ہوتا کہ ہم ان particles کو count کریں تو evagadros number نے help کیا in counting these particles اب ہم نے یہ بعد mole میں بھی ڈسکس کی اب evagadros number basically collection ہے 6.023 into 10 as part 23 particles کا evagadros number جو ہے وہ ہم کہتے ہیں 6.023 into 10 as part 23 particles کو یا number of particles atomizer molecules in one mole of any substance ابھی ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ one mole of substance میں 6.023 into 10 as part 23 particles ہوتے ہیں تو اسی کو حمد vergadros number کہیں گے کہ number of particles جو one mole of substance میں موجود ہوتے ہیں that is کتنے موجود ہوتے ہیں 6.023 into 10 as part 23 تو number of particles atomizer molecules in one mole of any substance and is equal to 6.023 into 10 as part 23 یہ ہمار پاس کیا ہو گیا evagadros number evagadros number کس لیے evagadros نے represent کیا تاکہ number of atomizer molecules کسی بھی substance کے اندر count کیا جا سکیں کہ ویسے ویسے ہمیں نہیں پتا کتنے atomizer یا molecules بہت زیاد ہوتے ہیں تو سیمپل کرنے کیلئے سویس نے کیا کہا کہ کسی بھی ایٹم کے اندر سیمپلی جو ہے 6.023 into 10 as part 23 ایٹم ایٹم نہیں سوری substance کے اندر ایٹم آئیز یا molecules موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم ایوگیٹرز نمبر کی ریپریزنٹیشن دیکھیں تو اس کو ایسے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ایگزامپل کی بات کہنا ہے ایوگیٹرز نمبر کی تو جیسے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کا ایٹام نمبر ہے 1 تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ 1.0 گرام آف آف ہائیڈروجن is equal to اگر اس کے اندر ہم بات کریں تو 1 مول آف سبسٹانس موجود ہے تو 1 مول کے اندر 6.023 into 10 ایس پر 23 ایٹم آف ہائیڈروجن موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ ایوگیٹرز نمبر کیا ہے آگے نیکس جیفرنٹ ٹرمنالوجیز آجاتی ہے سب سے بہلے آجاتا ہے گرام اٹامک نمبر سوری گرام اٹامک ماس اٹامک ماس ہم آریڈی پڑھ چکے ہیں کہ نمبر آف پروٹان اینڈ نیوٹران پریزنٹ ان نیوکلیس اینڈ ویلنس چیل اس گرام اٹامک ماس تو اب یہاں پہ ہم گرام اٹامک ماس کی بات کر رہے ہیں تو جب اٹامک ماس کو یہ ساری ٹرم آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہے اب ہم نے اس کو گرام میں لکھنا ہے تو گرام میں بات کریں تو جب اٹامک ماس کو گرام اٹامک ماس کہتے ہیں جیسے اب ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کا اٹامک ماس ہے وان لیکن اگر ہم گرام کی بات کریں گرام اٹامک گرام اور ہم نے اب یہ بات کہ ہی کسی بھی سیستانس کے اندر کس کی اکھل ہوتے ہیں وان مول کے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں وان مول آف ہائیڈروجن اس جنہ سے وان مول آف اکسیجن کیسی طرح سے وان گرام اٹم آف کاربون از ایکل ٹو کاربون کے اٹامک ماس ٹویل پنٹ زیرو زیرو گرام اور اس کو ہم اس طرح سکتے ہیں وان مول آف کاربون آجاتی ہے گرام مالیکلر ماس مالیکلر ماس آپ آف آف روڈی پڑھ چکے آجائے گرام مالیکلر ماس جب مالیکلر ماس اکسپریس کریں گے گرام میں وارٹر ہم نے فائنڈ کیا اکسیجن کا سکسٹین ہے ہائیڈروجن کا وان ہے اٹامک ماس جب ان دونوں کا سام لیں گے تو اٹین آئے گا تو یہ اٹین گرام ہے اور اس کو ہم مول کے سکتے سکتے گرام مالیکلر ماس جب مالیکلر ماس جب اکسپریس کرتے ہیں گرام میں تیسری ٹرمنالوجی آجاتی ہے گرام فارمولا ماس ہم آئین کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں جب آئین کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے جیسے آئین کیا ہوتا ہے ٹرانسفر آف الیکٹران فارم آن ایٹم جب ایک ایٹم دو سیٹر ایٹم میں الیکٹران کی ٹرانسفر کرتا ہے تو اس طرح کے کمپاؤنڈ کو آئین کمپاؤنڈ کی تیسر آئین کمپاؤنڈ کو فارمولا ماس میں اکسپریس کیا جاتا ہے جب ہم گرام فارمولا ماس جاتے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک اس طرح سے کیلشم کلورائیٹ کے اندر آئین ایک بار موجود ہوتا ہے سی اے سی ایل ٹو اس کا کیمکل فارمولا آگیا اگر ہم سامن لیں گے اٹام ماس کا تو ہم اٹام ماس آجائے گا اور یہ ایک ایک مول کے گرام 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 ہم نے یہ تین ٹرمز پڑی ہیں تو گرام سے ہم یہ پتہ جلے گا کہ جب ہم کسی بھی جیسے اٹام ماس ہے گرام اٹام ماس کو گرام میں لکھیں گے مالی پیلر ماس ہے تو مالی پیلر ماس کو گرام میں لکھیں گے فارمولا ماس کے تو فارمولا ماس کو لکھیں گے